آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے مل ساکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اما قال فاعود اللہ من الشیخ راجع برزیم بسم اللہ یور خیلی مردیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا لَا اُمِن مَا حَدْوكُمْ حَدْتَى أَكُونَ حَبْتَ اِلَيْكُمْ مِنْ وَالَذِيْءِمْ وَالَذِيْءِمْ وَالَذِيْءٍ صدتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کہ میں فرسلام آلی کو برکاتہ حاضری ہم سب ملک کرتے ہیں اپنے اور سارے کائنات کے ملک کی حقیقت حنی سے لے کسا چارہ سانسہ دکنندہ روح کائنات جانے کائنات مدارے کائنات اور مغادے کائنات امام الانبیاء خاتم نبیتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دلد بار کا نظرانہ پیش کریں اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نسار تیری چہل فہل پر ہزار وعین ربیم رب پر سوائے حبیس کے جہاں میں سبیر خوشیاں بنا رہے ہیں آپ تمام کو عیدہ بلاد کی بے پرم مبارک بالیاں ہنکریم وہ ساتھ ایک ہمیں محسر آنے والی ہیں جن ساتھ کے اور جن ساتھوں کے سبتے میں پروردگار عالم میں کائنات کی وجود بخشا اور وہ وقت ہے صبح ساتھ ساتھ میرے جس ساتھ حالات کے پیش نظر میں نے محبتِ رسول کے دو پہلوں میں اس عنوان کا انتخاب دیا ہی معاملہ دراصل یہ ہے کہ محبتِ رسول کا ایک پہلوں تو ہمیں یاد رہتا نہیں مگر محبتِ رسول کا دوسرا پہلوں ہم بھول جائے گی اور جو ایک پہلوں یاد ہوتا ہے وہ بھی اپنے مقصد تک اپنے کام تک پھر اس کے بعد بھی وہ ایک پہلوں بھی بھول جائے گی لفظِ محبت ایک ایسا لفظ ہے جو سب جانتے ہیں اور لفظِ محبت کے معنی و مفہوم سے سب آسنا اور واقع ہیں کوئی ایسا آپ نہیں بتا سکتے معاشرے میں جو لفظِ محبت سے ناواقف ہو جسے اس کا معنی اور مفہوم نہ معلوم ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ محبت کا تعالیب دن سے ہے عقل سے نہیں ہے عقل فیصلہ کرنے میں گلتی کر سکتا ہے لیکن دن کبھی نہیں کرتا تو محبت کا تعالیب عقل سے نہیں بلکہ دن سے اسی لئے جس سے محبت ہو جائے چاہے معاشرہ اسے گالیا کیوں نہ دے انسان اپنے اس محبوب کو چھوڑتا نہیں ہے اس کی کوئی برائیہ پیش کرے اس کی عادت و عطوار کو آپ کو ہمارے سامنے رکھیں اس کے باوجود بھی کوئی اپنے محبوب کو چھوڑتا نہیں ہے اس لئے کہ اس کا تعالیب دل سے ہے محبوب کا تعالیب بھی دل سے ہے محبت کا تعالیب بھی دل سے ہے آپ کوئی ایسا دل نہیں بتا سکتے ہیں کہ دل تو ہو اور کوئی دل بر نہ ہو دل تو ہو اور کوئی محبوب نہ ہو جب دل ہوگا تو کوئی دل بر بھی ہوگا کوئی محبوب بھی ہوگا پھر بیچینیاں بھی ہوگی تڑپنا بھی ہوگا تنہائی کی تلخیہ بھی ہوگی اور مسل کی لذتیں بھی ہوگی ماشا اللہ دل مرکز کی حیثیت رکھتا ہے انسان کی جس میں معاملہ تو یہ ہے کہ جب بجلی درخ پہ گرتی ہے کھیت اور کھلیان میں گرتی ہے تو جلا دیتی ہے مگر یہی بجلی جب دل پہ گرتی ہے تو دل آباب ہو جائے کرتا ہے آپ ایک شیشے کو دیکھ لیتی ہے شیشاں جب تک صحیح اور صالح ہیں اس کی قیمت بڑھتے چلی جاتی ہے شیشاں ٹوٹتا ہے قیمت گھڑ جایا کرتی ہے مگر دل ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جایا کرتی ہے تو بچا بچا کی نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز طرح لگاہ ہے آئینہ ساتھ میں شیشاں ٹوٹے قیمت گھڑ جائے مگر دل ٹوٹے تو قیمت بڑھ جائے دل کا تعلق محبت سے اور محبوب سے ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی پیچھے لکھا ہوں گا ہوتا ہے کچھ ایسے جملے کبھی ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد دل باگ باگ ہو جاتا ہے کبھی ایسے جملے پڑھنے ملتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہسی آتی ہے کچھ ایسے جملے ہوتے جو سبق سکھا کے چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گاڑیوں کی پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا ابھی چند دنوں پہلے ایک ایٹوں کی پیچھے میں نے لکھا دیکھا وہ ہوئے نہ ہمارے ان جملوں کو پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید اس نے کسی ایسے سے محبت کی ہے جو محبت کی ریت نہیں جانتا تھا جو محبت کی رسم نہیں جانتا تھا اس نے جس سے محبت کی ہے اس کے محبوب نے اسے دھوکہ دیا ہے اور بے وفائی کی ہے تو ہم ایسے سے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں ایسا در بتاتے ہیں ایسی چوکھٹ بتاتے ہیں محبوب کی کہ وہ چوکھٹ والا جب ہاتھ پکڑتا ہے تو حسر کے میدان میں بھی نہیں چھوڑتا ہے وہ کوئی اور در نہیں ہے وہ آمینہ کے لال کا در ہے تو کیوں نہ ہم ایسے کو محبوب بنائے جو یہاں ہاتھ پکڑے تو حسر کے میدان میں بھی ہمارا ہاتھ نہ چھوڑے کہاں ہم نے اپنا دل لگایا ہے اور دیکھیں آپ محبت کا معاملہ کبھی ایسا آپ نے محب دیکھا ہوگا ایسا عاشق دیکھا ہوگا کہ جو سوسائیٹی میں کھڑے ہو کر اپنے محبوب کا نام لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے آپ نے ایسا بھی عاشق دیکھا ہوگا کہ جو اپنے معشوق کا سر بازار نام لینے میں شرم کرتا ہے تو ایسے کو اپنا محبوب بنایا کیوں ہے کہ جس کا نام لینے سے معاشرے میں درتے اور خبراتے ہو کیوں نہ ہم ایسے کو محبوب بنائیں کہ دنیا والوں کے سامنے کھڑے رکھر یہ کہیں اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ایسے کو اپنا محبوب کیوں نہ بنائیں یہ محبتوں کے تقاضے ہیں یہ محبتوں کے معاملات ہیں آپ ذرا دنیایوی محبت کو دیکھئے نہ دنیا کی محبت کا عالم کیا ہے اور دنیایوی محبت کا عالم کیا ہے دنیایوی محبت میں کام کرنے والا بھی نکمہ ہو جاتا ہے صلاحیتیں ختم ہو جائے کرتی ہے عزت کھڑ جائے کرتی ہے معاشرے میں احترام کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا ہے عزت کے دامن پہ کیچڑ آجایا کرتے ہیں یہ دنیایوی محبت کا نتیجہ ہے کہ جب انسان کسی سے دنیا میں محبت کرتا ہے تو پھر اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائے کرتے ہیں پھر کام کرنے والا کام بھی نہیں جاتا بلکہ نکمہ ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے سوسائٹی کے ایک کونے میں اور گوشہ نشین اختیار کر لیتا ہے لیکن آج میں محبت کی ایک ایسی داستان آپ کو سنانے جا رہا ہوں محبت کی ایک ایسی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو انسان کو نکمہ نہیں کرتی ہے صلاحیتوں کو ختم نہیں کرتی ہے بلکہ وہ ایسی محبت ہیں اور ایسا عشق ہے جو نکمہ کو کام والا بنا دیتی ہے وہ ایسی محبت ہیں جو صلاحیتوں کو پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں جو صلاحیتوں کو اجادر کرتی ہیں وہ ایسی محبت ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھاتی ہے اور آسمانوں سے بلنگ کر دیتی ہے آپ دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کالے رنگ کے بلال ہیں معاشرے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے حضرت بلال کو کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں کرتا ہے مگر عالم یہ ہے کہ جب بلال حبشی نے عشق کیا ہے اور عشق رسول کیا ہے تو وقت کا باتیس لاکھ تقریبا مربع میل کا خلیفت المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ محفیل میں ان کا ذکر کرتے ہیں اشارت سرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا یعنی بلال یہ کون کہہ رہا ہے یہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک کالے رنگ کے بلال کے بارے میں ایک غلام بلال کے بارے میں اشارت فرماتے ہیں ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا ہے کالے رنگ کا بلال اور کالے رنگ کا غلام آج کروڑوں لوگوں کا آقا بنا ہوا ہے پوچھئے تو صحیح بلال حبشی سے کس نے آپ کو آقا بنایا ہے کیا کیا تھا آپ نے آپ نہیں جانتے ہیں کس طرح ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے حضرت بلال حبشی پر کمزور کا آدم یہ ہے کہ کمزور کو ہمیشہ ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے جو بھی کمزور ہوتا ہے اس پر انسان پوری طاقت لگا دیتا ہے پورے زور سے اس پہ حملہ کرتا ہے یہ دیکھیں آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کس قدر ظلم کرتا تھا ان کا مجازیہ کا عالم یہ ہے بدن سے کبڑے اتار دیتا ہے عرب کی اس تبتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں سے کبڑے اتار کے انہیں ننگے جس اس ریت پر لیٹا دیا جاتا ہے تبتی ہوئی دھوپ ہوتی گرم ریت ہوتی اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے کہ وہ ظالم ان کا مجازی آکھا ان کے سینے پہ پتھر رکھتا اور کوڑے برساتا اور یہ کہتا بلال محمد عربی کے دامن کو چھوڑ دے بلال محمد عربی کے خدا کو چھوڑ دے اور اس کے دین سے ماز آجا مگر یہ بلال حبشی قائش پہ تھا کوڑے پر کوڑے کھاتے پتھر کھاتے اس کے بعد بھی صرف ایک ہی جملہ کہتے احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے بلال حبشی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ خدا ایک ہے مگر ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے اس طرح ہم نے تجھ کو اپنا خدا مان لیا ہے سرورے کائنات نے کہا خدا ایک ہے بلال حبشی ایسے آشک تھے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا ایک ہے اب آپ دیکھو تو سہی کیسا عشق ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں عرب کی سرزمین پر بچے ننگی پیٹ ان کو گھسیتے تھے مگر طرح پوچھو بلال حبشی سے کیسا مقام ملا بلال حبشی کو کیسا رتبہ ملا بلال حبشی کو وہ بلال جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ بلال جسے کوئی کو سمجھتا نہیں تھا کالے رنگ کے بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے مگر جب وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اپنے سینے کو عشق مصطفیٰ سے لبریز کرتے ہیں اور پھر فتح مقہ کے وقت جب حضور کے ساتھ مقہت المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور قابط اللہ کو اللہ کے رسول سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے پاک کرتے ہیں تو میرے آنکھا کی نگاہیں بلال حبشی پر ہیں محبتوں کا سلح کون ایسے دیتا ہے سنیری سنیری جالیوں میں یا رگار آپ سے ہیں ذرا پوچھئے محبت رسول کا سلح یہاں بھی ملتا ہے اور قیامت میں بھی ملے گا پوچھے بلال حبشی سے کیا سلح ملا اللہ کے رسول کی نگاہیں بلال حبشی پر ہیں اسی مکہت المکرمہ کی سرزمین میں دیکھا ہے وہ بلال جس کو اسی سرزمین پر گھزی دیا تھا وہی بلال جس پر کھوڑے برسائے جاتے تھے اللہ اکبر فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول نے اشارہ کیا بلال آو آج قابط اللہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہو یہ سلح ملا تھا حضرت بلال حبشی کو مکہت المکرمہ کی سرزمین نے بھی دیکھا ہے اور دنیا آج تک بلال حبشی کو اپنا آقا کہتی ہے کس بنیاد پر کہتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل میں اشک مصطفیٰ کو بٹھا لیا تھا اتنے کوڑے کھائے تھے اتنا ظلم برداشت کیا تھا اتنا چبر برداشت کیا تھا صرف کس لیے اشک مصطفیٰ کی اشک رسول کی بنیاد کیا آج اتنے کوڑے برسائے جاتے ہیں ہم پر کیا آج اتنا ظلم کیا جاتا ہے ہم پر کیا آج اتنا جبر کیا جاتا ہے ہم پر اس کے باوجود بھی ہمارا عشق کھوٹا ہے اس کے بعد بھی ہمارا عشق مکمل نہیں یہ تو حضرت ملال حبشی ہے یہ تو ایک انسان ہے حضرت انسان جب انسان ہوگا تو سینہ ہوگا سینے میں جھڑکنے والا دل ہوگا اور دل کا تعلق محبت سے ہوتا ہے مگر آؤ میں آج وہ بھی قرآن ہی سناوں جو نہ حضرت انسان ہیں نہ جس کے پاس سینہ ہے نہ سینے میں جھڑکنے والا دل ہے مگر ایسا عشق ہے کہ اس عشق کی داستان کو آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک یاد رکھا جائے گا یہ دیکھی آپ مجنت المنورہ کے سرزمین ہے مسجد نبی کے اندر اللہ کے رسول سرورے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول خجور کا ایک درخت تھا اس کے تنے سے اللہ کے رسول اپنی پشت مبارک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ کو واضع نصیحت فرماتے ہیں تقریر فرماتے ہیں صحابہ نے دیکھا کہ حضور کئی دیر تک اس درخت کے تنے سے اپنی پشت مبارک لگا کر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں تو صحابہ پر شاک گزرا حضور کی اس مشکت کو دیکھتے ہیں تو دو روایتیں ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی کا رڑکہ جو بڑے ہی تھا وہ حضور کے پاس پہنچا اور کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے ایک دن پر بنا دیں تاکہ آپ کھڑے ہو کر تقریر نہ کرے واضح نصیحت نہ کرے بلکہ اس پر جلوہ افروز ہو جائے اور پھر واضح نصیحت فرماتے ہیں اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ صحابہ حضور کے پاس پہنچے اور صحابہ نے حضور کی بارگاہ محریضہ پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ممبر بنائے تاکہ آپ اس پر جلوہ گر ہو جلوہ بار ہو جلوہ افروز ہو اور پھر بیٹھ کے ہم کو واضح نصیحت فرمائے اللہ کے رسول نے اس پیشتر کو قبول کیا کا ٹھیک اب حضور کے لئے ممبر بنایا گیا اور ممبر بنا کے لائے گیا مسجدِ لبنی شریف میں ممبر کو نصب کیا گیا آج یہ پہلا دن ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ محبت کا تعلق دن سے ہے لیکن جس کی کہانی میں سنا رہا ہوں نہ اس کے پاس سینہ ہے نہ اس کے پاس دن ہے مگر اس کی محبتِ رسول کی مثال آج حضرتِ انسان نہیں دے سکتا ہے پہلا ہی دن ہے ممبر شریف نصب کر دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ لبنی میں داخل ہوئے اور ممبر پر جلوہ افروز بزباد اور نسیحن کا آواز ہونا تھا عجیب معاملہ مسجد نبی کے اندر زور زور سے رونی کی آواز آ رہی ہے دریا مزاری کی آواز آ رہی ہے حضرتِ جادیل عبداللہ کہتے ہیں آواز ایسی تھی ایسا لگتا کہ کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے اور حضرتِ انس بن مالک کے سٹیڈمنٹ سنیئے آپ حضرتِ انس بن مالک فرماتے ہیں فَسَمِعْنَا لِذَالِكَ الْجَزْرَ سَوْتَنْكَ سَوْتِلْ عِشَارَ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی گری وزاری کی اس کے رونی کی آواز سنیئے ایسا روتا اور ایسی آواز تھی جیسے اوٹنی کی آواز میں یہاں ایک مثال اور اس لفظ کو آپ کو سمدھا رہا ہوں اوٹنی کو عربی میں کہتے انناقہ مگر یہاں جو لفظِ حدیثِ پاک کے اندر وہ ہے قَسَوْتِلْ عِشَارَ عشَار اس اوٹنی کو کہتے ہیں جو آٹھ یا دس مہینے کی حاملہ ہے یا وہ اوٹنی جس نے ابھی بچہ جنا ہو اب ذرا غور کیسے کیا کہا حضرت انس بن مالک نے کہا ایسی آواز تھی جیسے کہ کوئی اوٹنی روحے ہی اور کونسی اوٹنی وہ اوٹنی جس نے ابھی بچہ دیا ہو میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھا ہوں ایک ماں ہے اور اس کے گھر خوشیوں کا ماں ہو لائے بچے کی ولادت ہے اور آپ اب اس بچے کو اس ماں سے شون بھی سنید مجھے بتائیے مجھے بتائیے مجھے بتائیے مجھے بتائیے مجھے بتائیے کس طرح گریہ وزائی کرے کس طرح آہو خوہ کرے کس طرح وہ روئے گے اور چلائے گی ہاں اسی طرح رونے کی آواز مچھد نبی میں آ رہی اللہ جب یہ آواز بلند ہونے لگی تو سرور کائنات انیسے بے کسا رحمت العالمی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اپنا دست رحمت اپنا دست برکت اپنا دست شکت اس خجور کے تنے پہ پھیلتے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی معلوم ہے آپ کو رو یہ کوئی حضرت انسان نہیں رو رہا تھا بلکہ خجور کا وہ تنہ رو رہا تھا جس تنے پہ سرور کائنات اپنی پشت مبارک کو لگا کے واز و نصیح فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اپنا دست شکت رکھا دست مبارک رکھا دست رحمت رکھا صحابہ ارز کرتے کہ جس طرح بچہ سسکیا لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے ماں کے گود میں آنے کے بعد جس طرح بچہ ماں کے آگوش میں آ کر سسکیا لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے یہی معاملہ اس درخ کے تنے کا تھا کہ وہ بھی سسکیا لیتا ہوا خاموش ہو گیا اب یہاں سے میں پھر دو روایت ہے پیش کر رہا ہوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ جل بگر ہو بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ صحابہ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخ کے تنے پہ اپنا دست رحمت نہ رکھتے تو حضور کی جدائیگی میں وہ صبح قیامت تک کروتا رکھتا رہا ہے اور ایک حدیث اپاکھ میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ جلوہ فروس ہوئے تو اشارت سرمایہ صحابہ سنو اگر میں اپنا دست رحمت اس کے اوپر نہ رکھتا اور اپنی آگوش میں نہ لیتا لہنہ الہ یوم القیامہ تو قیامت تک کے اگر درخ روتا رہتا رہتا ہے کیسا عشق تھا عشق تھا عشق مصطفیہ تھا آج بھی احادیث کے کتاب میں ایک چٹر بن گیا ہے اس درخ کے تنے کا ذرا پوچھو تو کیا قوالیٹی تھی اس کے انزل بس یہ عشق مصطفیہ تھا وہ سرورے کائنا سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا مجھے بتائے آپ وہ عشق مصطفیہ تھا اس قدر محبت کرتا تھا کہ آج ہمارے دلوں کے وہ محبت موجود ہے کیا ایسا عشق موجود ہے ہمارا عشق زبانوں تک محدود ہے ہم صرف زبانوں تک عاشق رسول ہیں مگر ذرا تاریخ کے ان واقعات کو اٹھا کے پڑھو کہ کیسے کیسے عاشق رسول دلے ہیں انسان تو انسان یہ درخ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں چریندے اور پریندے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں وہ تو رحمت اللہ علیہ وسلم ہے وہ عظیم پیغمبر ہے جن کی آمد کے صدقے کائنات کو موجود بخشا رہا ہے آؤ آؤ ذرا حضرت مصاب بن عمیر سے پوچھتے ہیں کہ ایسی محبت تھی حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا ماں کا ساتھ یہاں تک ہے باپ کا ساتھ یہاں تک ہے مگر حضور یہاں بھی ساتھ میں ہیں قبر میں بھی ساتھ ہے اور حش میں بھی ساتھ ہوں مگر ہم نے ان سے اپنے تعلقات مضبوط کر لیے جو دنیا میں بھی ہمارا ساتھ نہیں رہتے ہیں اور جس سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا اس سے تعلق ہمارا کمبول ہو گیا آلہ نے فرماتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے کلب اور روزے قیامت نفسہ نفسی کا آلہ کوئی کسی کو نہیں پہچا لے جا جس معشوق کیلئے زندگی تم نے یہاں برباد کی ہے وہ بھی کام نہیں آنے والا ہے آپ کبھی غور کرتے ہیں دنیا کے معشوق اور عاشق کا معاملہ الگ ہوتا ہے دنیا کا اگر ایک معشوق اور چند عاشق ہیں ایک محبوب اور چند محبوب ہو وہ آپس میں لڑتے ہیں اپنے معشوق کے لئے اپنے محبوب کے لئے مگر اللہ کے رسول سرورے کائنات ایسے محبوب ہیں کہ ان سے محبت کرنے والے آپس میں لڑتے نہیں بلکہ متحد ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ ایسے سے محبوب کی جائے جو ہمیں جوڑتا نہیں بلکہ ہمیشہ کیلئے جوڑ دیتا ہے یہ دکارت فرماتے ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے آآ کہہ کے بلاتے ہیں یہ تو جانتے تھے حضرت مصاب بن عمیر ماملہ یہ حضرت مصاب بن عمیر کا مکت المکرمہ کی جس ترزمین سے گدر جاتے اور جس گلی سے گدر جاتے گلی یہ گواہی دیتی تھی کہ یہاں سے مصاب بن عمیر گزر آتا ہے ایسا کر رو فر ایسی خوشبو کا استعمال حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کرتے تھے کب؟ ابھی اسلام نہیں لائے اسلام لانے سے پہلتا ہے جب ماں کو پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہو گیا ہے ان کے دامن کرم میں جا چکا ہے بلایا کہاں مصاب اگر جائدہ سے حصہ چاہتے ہو تو محمد عربی کے دین کو چھوڑتے ہو ان کے دامن سے دور ہو جاؤ تو جائدہ سے حصہ دے ورنہ نہیں دھو حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ شاہد فرماتے ہیں ماں مجھے دار جائلات سے کوئی حصہ نہیں چاہیے اب ماں نے اگلا پیترہ چلا ماں کہتی بیٹا مصاب سن آج دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں یا تو ماں یا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب سنو حضرت مصاب بن عمیر کا جواب حضرت مصاب بن عمیر شاہد فرماتے ہیں ماں ایسی ایک ماں نہیں بلکہ ایسی ہزاروں ماں محمد عربی کے قدموں پر مصاب قربان کر دے گا مگر ان کا دامن کرم نہیں چھوڑے گا اور پھر جب مدنت المنورہ کو پہنچے ہیں تو عالم یہ حضرت مصاب بن عمیر کا پٹا ہوا لباس ہے بٹن کی جگہ کاٹے لگے ہیں ایک جنہ جب اندر تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے سوال کے صحابہ پہچانتے ہیں یہ کون ہیں صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ حضور فرماتے ہیں وہی مصاب ہے کہ مکت المکرمہ کی جس گلی سے گدر جاتا گلیا اس کے گزرنے کی گواہی دیا کرتے ہیں مگر آج معاملہ یہ ہے اسلام کے دامن میں آگے تقریفیں اٹھا رہے ہیں یاد رکھو میں اس سے پہلی بھی کہا تھا ایک جملہ ہم مسلمان ہیں اسی لئے ہم پر ظالم قوتیں پوری شدت کے ساتھ ہم پر حملہ کر رہی ہیں اگر مسلمان نہ ہوتے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ ہم مسلمان ہیں اسی لئے ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائے اور پکا مسلمان بنائے یہ دیکھیں اس کا معاملہ ایک دن ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا دیکھا کہ راستے میں مجنو ریت کے اوپر لیلہ 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 لکھ رہا ہے اس نے شخص رک گیا اس نے کہا کہ مجنو لکھتا کیا ہے مجنو سے پوچھا کہ لکھتا کیا ہے اب دیکھئے مجنو جواب کیا جاتا ہے گفت عشق نام لیلہ میکنم عشق نام لیلہ میکنم خاطرِ خدرہ تسلیمی دہم مجنو جواب دیتا ہے کہ شخص میں لیلہ کے نام کا عشق ہوں اور اسی کے نام سے اپنے بے قرار دن کو قرار دیتا ہوں یہ تو رہی مجنو لیلہ کی بات لیکن اس بات کو لکھنے کے بات اللہ با رومی رحمت اللہ نے آگے لکھتے ہیں کہ جب لیلہ کا نام مجنو کو قرار دے سکتا ہے تو حضور کا نام امتی کو قرار کیوں نہیں دے سکتا ہے اور کیوں نہیں تسکین بخش سکتا ہے یہی دیکھیں لیلہ اور مجنو سے انسان اگر سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھیں یہی لیلہ ایک دن بادشاہ نے گلائے دربار کہاں کہ لیلہ تنے تو قیس کو مجنو بنا کے رکھ دی جائے وہ تو پاگل ہو گیا تیرے عشق لے از دیگر خوبہ تو عفضو نیستی بادشاہ نے کہاں کوئی حسن و جماعت تو کجھ میں نظر نہیں آتا ہے اتنی حسین و اتنی جمید تو تو ہے نہیں مگر تو نے قیس کو مجنو بنا دیا اور پاگل بنا دیا اب سنیے لیلہ کا جواب لیلہ کہتے ہیں گفت خامس چو تُو مجنو نیستی بادشاہ خاموس ہو جا اس لیے کہ تُو مجنو نیستی دیدئے مجنو اگر بودے تُرا عزد عالم بے خبر بودے تُرا اگر تجھے مجنو کی آنکھ مل جائے تو تُو بھی لیلہ کا دیوانہ ہو جائے گا اس کے بعد علامہ رومی لکھتے ہیں کہ لیلہ کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے اور سرورے کائنات کو دیکھنے کے لیے ابو بدل کی آنکھ چاہیے ایسی آنکھ کو لاؤں اور جب ایسی آنکھ لاؤں گے تو دنیا میں جہاں دیکھو گے سرورے کائنات کے دلوہ نظر آئے گا ان کا حسن نظر آئے گا مگر ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے میرے عزیز ساتھ جو اس کی بے پناہ داستانیں ہیں کیا ایسا ٹوٹ کر ہم حضور کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں یہ دیکھیں نا آپ انیس سو ترپن کا واقع ہے انیس سو ترپن کا تحریک کے ختم نبوت کا معاملہ ہے قادیانیوں نے سر اٹھا لی جانے اور قادیانیوں کے سر کو کلم کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت کے عالماء اکھٹا ہوں گے آپ بڑے بھرود جانتے ہوں آپ نے وہ دور دیکھا ہو گیا پڑا ہو گا تو اس وقت ایک ماں اپنے بچے کی بارات کو لیتا دروازے تک پہنچتی باہر دیکھتی کہ آوازیں آریف آئرین کی تڑ تڑ کی رک گئی اور سوال کیا کہ باہر کیا ہو رہا ہے کام آئی باہر اور تحریک ختم نبوت کے عاشقوں پر گولیاں چرائی دارے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں ماں اندر آتی ہیں باراتیوں کے سامنے ہاتھ جو اٹھے کہتی چلے جاؤ رخصت ہو جاؤ باراتیوں کو بھیجنے کے بعد اب اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں بیٹا تجھے میں نے آج ہی کے دن کیلئے جنم دیا تھا اور پیدا کیا تھا ہاں دنیا میں میں تیری شادی نہیں کر سکتی مگر آخرت میں ضرور کروں گی اور اس میں حضور کو مدوغ کروں گی تاکہ بیٹا جا شہید ہو جاؤں تاکہ میں بھی ناز کروں کہ میں بھی کسی شہید کی ماں ہوں اب وہ بیٹا نکلا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جب اس کی لاش واپس آئی ہے تو گولیا اس کے پیٹ پر نہیں بلکہ اس کے سینے پر تھی ہمارے یہاں تو پیٹ دکھانے کا رواد چل پڑا ہے آگے آپ بڑھئے اور آپ پیچھے سے ہاتھ ملا لی یاد رکھئے یہ دوگلاپن آپ کو لے ڈوبے گا یہ دو طرفہ جو آپ نے ہاتھ رکھا یہ لے ڈوبے گا اور اچھو اچھو کے چہرے سے نقاب ضرور اٹھے گا ان کرسیوں کے لئے کر رہے ہو تم تخت کے لئے کر رہے ہو تم جیت کر آنا اس لئے کر رہے ہو تم کسی سے آپ برائیں نہیں لے سکتے ہو نا تو آؤ میں آپ کو ایک واقعہ وہ بھی سنا ہوں گا کہ باشاہت کیسے ملا کرتی ہیں کرسیاں کیسے ملا کرتی ہیں اب یہی انیس سو ترپن کا واقعہ کالیج کے بچے یہاں بیٹھے ہیں جب آپ کو اپنی جوانی کو سمال سمال دیکھیں وہ بھی انیس سو ترپن میں ایک جوان تھا ہاتھ میں کتابیں ہیں کالیج کی طرف بڑھ رہا ہیں راستے میں جب پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ بولیاں چل رہی ہیں لوگوں سے پوچھا معاملہ کہاں کہ تحریک ختم نبوت کا جنوس ہے اور سامنے سے بولیاں چل رہی ہیں سنیے وہ جوان کالیج کا اس کیسے گا اگر کسی مدرسے کا ہوتا تو آپ بول سکتے تھے کہ یہ ذمہ داریاں صرف مدرسوں میں پڑھنے والوں کی ہوا کرتی ہیں مگر ایسا نہیں حضور کا کلمہ تو آپ نہیں بھی پڑھائیں صرف مولانا صاحب اور موزن صاحب حضور کلمہ نہیں پڑھائیں دوسرے معاملے تو ٹھیکے داریاں آت کرتے ہوں محلے کی اور جب حضور کا مسئلہ آتا ہے تو مولانا صاحب کو چھوٹتے ہیں آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہو کرتا آپ کو موہ نہیں دکھا رہا ہے حضور کو کس موہ سے حضور کے سامنے جائے یہ دیکھئے جوان کالیج کا رکھا جب سنا کالیج کی کتابیں رکھ دی اور جلوس میں شریف ہوں کسی نے دیکھ کر پوچھا جا تو رہے تھے کالیج میں پلٹ کے جلوس میں آجے تو جواب سنا کہتا ہے کہ آج تک پڑھتا تھا آج عمل کرنے لکھلا پڑھنا اور بولنا اور ہے عمل کے میدان میں اترنا اور ہے تو کہاں کہ آج عمل کرنے جا رہا ہے آیا آگے جیسا جلوس میں شریف ہوا ہے سنسناتی میں ایک گولی آئی اور ران میں لگی گرا ہے ران میں لگنے کے لئے اور لیسائی اٹھانے لگا جیسے اٹھایا تو شیر کی طرح گرشتے میں کہتا ہے اے ظالموں ران پہ گولی کیوں مارتے ہو سینے پہ مارو سینے پہ اس لیے کہ عشق مصطفیٰ سینے میں رہا ہوا ہے یہ اس کا عشق تھا یہ اس کا عشق تھا یہ اس کا جذبہ عشق تھا عشق تو زبانوں تک محدود ہے جلوسوں تک محدود ہے ہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا جلوسوں میں شریف ہوتے آپ وجہ کیا ہو ادب کا مظاہرہ کبھی دیکھ میں نہیں ہوتا ہے جہاں کس کی بارگاہ میں رہے ہوئے ہاتھ آپ کے بھندے ہوئے آپ صلاة و سلام کے نظرانے پڑھ رہے ہوئے آپ کی زبان پر نات ہوئے مگر وہی ہنگامہ وہی مستیعہ تو اس سے بہتر تو گھر میں بیٹھنا ہے عشق اس کا نام نہیں ہوتا میں نے اس سے پہلی میں تقریر میں کہا تھا تابع شریعت چوٹ میں آج قوم کے ہاتھ میں بچوں کے ہاتھ میں ارتگل غازی ہیں دیکھ کر کوئی ارتگل غازی نہیں بن سکتا ہے میدانِ عمل میں آنا ہوتا ہے اور میدانِ عمل میں آنے والے بہت کم لوگ ہیں پڑھئے ان کی تاریخ محمد بن قاسم کی تاریخ سلام الدین ایو بھی کی تاریخ یہ تاریخ ہے ہمارے میں میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ ان سے پوچھنا اگر تمہارے خان میں آئے کیا انہوں نے بھی اپنے مدرگوں کی فلمیں دیکھے تو ارتگل غازی بنے ہیں ان کا سچا عشق تھا جو آج تک وہ یاد کیے جا رہے ہیں تو عشق پیدا کرو اپنے اندر آؤ دیکھو اس بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کو وقت کا بادشاہ ہے تخت نشین ہے جس کا نام محمود غزنبی ہے رحمت اللہ علیہ آپ نے بار بار ایک شیر سنا ہوا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز یہ وہی محمود آیاز ہیں بادشاہ ہیں اور ان کے خاص معتمد وزیر جن کا نام ہے حضرت آیاز بہت نیک تھے بہت نیک اور حضرت محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ بہت نیک اور ان سے نیک کون ہو سکتا ہے اذا آپ آپ کو سمجھ میں آئے گا واقعی تو حضرت آیاز تو خود وزیر تھے تو حضرت آیاز نے اپنے بیٹے کو بھی بادشاہ کی خدمت میں لگا دیا رہا ہے آپ بادشاہ کی خدمت کرو ایک دن ایسا ہوا کہ محمود غزنبی آپ دنے طرف نگاہ رکھیں محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ فارغ ہونے کے لئے نکلے تو انہوں نے آواز دی کہ آیاز کے بیٹے سے کہوں کہ پانی لے آئی نام نہیں لے کہاں کے آیاز کے بیٹے سے کہوں کہ پانی لے آئی سلطنت چاہنے والے پرسیاں چاہنے والے اپنے کانوں کو کھول کر اس باقی کو سکتے ہیں رات کی تاریخوں میں میٹنگ کر کے دشمنان رسول سے اور غردار رسول سے تمہیں کوئی سیڈ نہیں مل سکتی اور ملے گی تو چند دنوں کی کہاں کے آیاز کے بیٹے سے کہوں کہ پانی لے آئی یہی آواز حضرت آیاز میں سنگی بڑے متفقیر ہو کہاں کے ایسا کیسا آج تک بادشاہ جو ہے میرے بیٹے کو جب بھی آواز دیتے ہیں نام سے آواز نہیں مگر آج نام سے آواز نہیں بلکہ یہ کہاں کہ آیاز کے بیٹے سے کہوں کہ پانی لے آئی کھڑے ہو کے باہر جب بادشاہ فارغ ہو کے باہر نکلے دیکھا کہ میرا وزیر محتمد وزیر آیاز پریشان ہے متفقیر ہو فکر میں ڈوبا ہوا ہے تو سوال کیا آیاز بات کیا ہے گہری فکر میں پڑے ہو آپ تو کہاں کہ مانشاہ سلامت میں آپ سے اپنے بیٹی کی طرف سے معافی معافتا ہوں اگر میرے بیٹے سے کوئی بے عدوی یا گستاخی آپ کے شان کے ہونے کہاں بات کیا ہے تو کہتے ہیں آپ ہمیشہ میرے بیٹے کو نام سے آواز دیتے تھے لیکن جب آج آپ نے آواز دی تو یہ کہاں کہ آیاز کے بیٹے سے کہو کہ پانی لے آئی تو میں متفکر ہو گیا کہ شاید بادشاہ میرے بیٹے سے ناراض ہے آپ سوئیے بخت کے بادشاہ کا جواب حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ جواب دیتے پڑے نہیں آیاز بات ایسی نہیں ماملہ دراصل یہ تھا کہ میں بے وضو تھا اور تمہارے بیٹی کا نام محمد ہے اور مجھے حیاء اور شرم آتی ہے کہ بے وضو نام محمد اپنی زمان پہلاو پوچھو محمود غزنوی سے سلطنت ایسے ہی نہیں ملا کرتی ہے سلطنت تمہیں اسی وقت ملے گی اور دنیا تمہیں اسے وقت یاد رکھی گی جب تم سرورے کائنات سے سچی محبت کرو گے اور اپنے سینوں کو ان کی محبت سرشار کرو گے تب ہی تو شاعر نے کہا تو ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامِ تو بردہن عدب نمی دانم شاعر کہتا ہے کہ ہزار بار بھی اگر میں اپنی زبان کو مشک و گلاب سے بھر لوں تب بھی یا رسول اللہ آپ کا نام زبان پر لانا بے عدبی سا بشک محمود غزنبی سے پوچھے سلطنت کیسے ملا کرنا تم نے تو چند ہوٹوں اور نوٹوں کے لیے ہاتھ ملا دیا نہ یہ گانا آئے گا نہ وہ کہاں آئے گا تو حضور سے عشق کرو تو ٹوٹ کر کرو یہ محبتِ رسول کا پہلا پہلو ہے اب میں آپ کو سمجھاؤں دوسرا پہلو اور اپنی گفتگو جلد جلد ختم کرو اس کے رسول کا پہلا پہلو یہ ہے محبتِ رسول کا کہ حضور سے ٹوٹ کر محبت کی جائیں اور اسی اس کے رسول کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دشمنانے رسول سے ٹوٹ کر دشمنی کی جائیں ایک پہلو تو سب کو یاد تھے دوسرا پہلو کہا گیا دوسرا پہلو کہا گیا اس کے رسول کے نعرے لگانے والوں خلاف جب بات آئے جس منانے رسول کے جو کھڑے تو ہو جاؤ تب کاندھیں استعمال کرتے ہو تو آگے بڑھ میں پیچھے شرم آئی ہے ہاں آتی ہے ان کو محبتِ رسول ان دو پہلو کا نام ہے ایک پہلو سب کو یاد دوسرا پہلو سب بھول گئے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تھو آؤ ذرا میں یہ بھی بتاؤں اس دوسرے پہلو کے سلسلے میں یہ دیکھیں خلیفِ اول حضرتِ سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر میں والد ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے ابھی ایمان نہیں لائے اور ایک دن زبان سے ابو قحافہ کے حضور کے شان میں گستاخی والے انفاظ لکھا تو سیدنا سدی کے اکبر بیٹے ہیں مگر محدثین فرماتے ہیں مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا سدی کے اکبر نے جب حضور کے خلاف ایک گستاخیانہ جملہ سنا ہے تو ایسا تھپڑ مارا ہے کہ دور ابو قحافہ جا کے گرے تھے اب یہ بات حضور تک پہنچے سیدنا سدی کے اکبر بوری آئی تو اب کلمہ پڑھ کے آئیں گے جب ان پر معاملات آتے ہیں جب ان کو شہر میں کوئی چیز لگتی ہے تب یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہاں ٹھیک ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے اس سے پہلے کہا گئے تھے ضرورت پہ کلمہ ہے بچ کے رہی چیز لگتی ہے تو حضور نے پوچھا اشاق فرمایا ابو فعلتہو ابو بکر کیا تم نے ایسا کیا ہے تو سنو سدی کے اکبر خلیفہ اول کا جواب واللہ قال نعم ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے اللہ کی قسم اگر تلوار مجھ سے قریب ہوتی تمہیں سر کلم کرتے ہیں اس کے رسول کا دوسرا پہلو یاد نہیں ہے آپ کو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلْلَيْ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا تو بس انہیں جانی ہے اور انہیں ہی مانا کسی غیر سے کام بکراتے ہیں یہ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آپ نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے جرہ کو یہ حضرت مصاب بن عمیر اپنے سیئے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا ہے انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اتبا شایبا ان سب کو قتل کیا اور سب رشیدار لگتے تھے آپ پسے آپ پسے آپ پسے کیوں تھا یہ ماظر میں آپ اب حضرت اسماعی حقی ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ مِن بَابِ الْغَيْرَةِ وَالسَّلَابَةِ کہا یہ جو معاملات تھے کہ صدیق اکبر نے اپنے والد کو تھپڑ مارا بعد میں اسلام لائے ہو حضرت ابو قحافہ سگدنا صدیق اکبر کے والد نے بعد میں اسلام قبول کیا یہ پہلے قواب کیا تو لکھتے ہیں نیچے حضرت اسماعی حقی یہ جو کچھ معاملات تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جررہ نے باپ کو قتل کیا مصعب بن عمر نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا حضرت علی اور حضرت عمیر حمزہ نے اپنے رشیداروں قتل کیا یہ کیوں تھا تو لکھتے وَكُلُّ دَالِك مِنْ بَابِ الْغَيْرَهُ بَسْسَلَابَا یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کی غیرتِ ایمانی زندہ تھی اور ان کا دین مضبوط تھا اب ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں چھانکے دے کتنی غیرتِ ایمانی زندہ ہیں اور کتنی دین کی مضبوطی زندہ ہیں دوسرے کو کچھ مل بوجی آؤ آپ اپنا محاصبہ کریں ناج غیرتِ ایمانی بچی ہے دین کی مضبوطت بچی ہے اب تو مو میاں مٹھو یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور آؤ میں ایک آخری بات پیش کروں اور پھر اپنی گفتگو ختم کروں یہ دیکھیں نام بخت کا بادشاہ جس کا نام ہے جہانگیر نور جہاں پہ فیدہ ہوں گیا پیغام بھیجا نور جہاں نے انکار کر دے علم شادی نہیں کر دی نور جہاں شیعہ انکار کر دے اب جب یہ بات شیعہ مولیوں کو پتا چلی کہ وقت کا بادشاہ سدوستان کا فیدہ ہو گیا ہے نور جہاں پہ تو یہ نور جہاں کے پاس گئے اور کہا کہ نور جہاں تو اس سے شادی کر کہا کہ تو اس سے شادی کر ہم پورے ہندوستان کو شیعہ بنا دیں یہ ذرا کہتا ہے نور جہاں شیعہ تھی شیعہ مولوی گئے اس کو راضی کیا تو صرف شادی کر لیں ہم پورے ہندوستان کو شیعہ بنا دیں اور پھر نور جہاں راضی ہو گئے جہانگیر سے اس کا نکاح ہوا اور عالم یہ تھا اتنی شراب پلاتی تھی کہ تخت پہ تو جہانگیر بیٹھتا تھا مگر پردے کی پیچھے سے حکمرانی نور جہاں کرتی تھا اس وقت پورے ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں شیعیت بڑی تیزے کے ساتھ تھے یہ محرم کے تازیے یہ کربلا اور پھر ہوا یہ کہ بادشاہ کے دربار میں دھیرے دھیرے شیعوں کا غلبہ ہو گیا اب شیعوں کی چلنے لگی حسن میں انسان تو گم ہو جائے کرتا ہے سنی علماء کو نکال دیا گیا بہت کم تعداد میں سنی علماء بادشاہ کے دربار میں تھا اکثر شیعوں کا غلبہ تھا اس وقت ہندوستان میں بڑی بڑی پوشٹ سب شیعہ تھے جب دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں اب شیعوں کا غلبہ ہو گیا ہے بادشاہ پیتا ہے سو جاتا ہے نور جہاں جو کرنا ہے وہ کرتی رہتی ہے برابر سے اب ایک شاعر کھڑا کیا گیا یاد رکھیں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ہمیشہ کسی نہ کسی کو حضور کے شان میں گستاہی کرنے کے لئے کھڑا گیا گیا ہے آج یہ دیکھ رہے ہیں فرانس کا صدر بھوک رہا ہے اس کے پیچھے پلانیگ یہ مکمل پلانیگ کے ساتھ کھڑا ہے اور عالم یہ ہے کہ نہ مرد عربوں کے کان پہ جوئی تک نہیں رہنگ رہی ہے لوگ یہاں سے جادے بولتے ہیں کہ مدنہ شریف میں تو ایسا ہوتا مکہ شریف میں تو ایسا ہوتا ان کو مت دیکھئے وہ پیدا کی ہوئے لوگ یہ سب پیدا کی ہوئے لوگ ان کو بٹھایا گیا ہے وہاں فری میں کتابیں دیتے ہیں وہاں سے ساجی اپاہت یہ کتاب پڑھو اور لوگ اپنا ذہن خراب کرتے ہیں اب یہاں بھی ایسا معاملہ کہ جب ساری باتیں ہو گئے شیعوں کا غلبہ ہو گیا اب یہاں ایک شائر کھڑا ہو گیا عبداللہ شوستری تک شیعہ تھا اس نے ایک شیر لکھا تھا فارسلی اور شیر کا مطلب اور معنی یہ تھا کہ میں اپنی عمر سے بیزار ہوں اس لیے کہ میری عمر عمر کا نام رکھتی ہے مازاللہ عین میم رے عمر حضرت عمر اور عمر عیش کے معنی میں تو اس نے یہ شیر کہا تھا کہ میں اپنی عمر سے بیزار ہوں اس لیے کہ میری عمر عمر کا نام رکھتی ہے مازاللہ جب یہ شیر اس نے کہا سنی علماء تڑپ ہوتھے آواز بلند اب یہ بات جہانگیت کے دربار میں پہنچا کہ ایسا ایسا ایک شیعہ نشیر کہا ہے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی اور بیعت بھی کی ہے جب بادشاہ کے دربار میں یہ بات پہنچی ذرا دیکھیں جہانگیر شرابی تھا شرابی بہت شراب پھلاتی تھی وہ جہان مگر وہ شرابی اچھا تھا میں آخری باب کو بات بتایا جہانگیر تک یہ بات پہنچی ہے تو اس نے عبداللہ شوستری کو بلایا ہے دربار میں دربار کھچا کھچا کھچ بھرا ہوا سنی علماء موجود ہیں شیعہ علماء بھی موجود ہیں بادشاہ نے اسے سامنے بلایا کہا عبداللہ شوستری کہ تو نے یہ شیر کہا ہے کہا ہاں بادشاہ میں نے یہ شیر کہا اس نے سمجھا تھا کہ نور جہان سمال لے گی اتنا سننا تھا کہ شراب کی حالت میں اور وہ شرابی جہانگیر میان سے تلوار کو باہر نکالتا ہے جیسے تلوار کو نکالنا تھا پردہ ہٹاتی نور جہان سرطاج رک جاؤ اب سنو اس شرابی جہانگیر کا جملہ شرابی کہتا جانا تُرا جان دادم ایمان نہ دادم جانا تجھے جان دیا ہے ایمان نہیں دیا ہے تو جان من ہستی عمر ایمان من ہست تو میری جان ہے عمر میرا ایمان ہے اور جان کو ایمان پر قربان کر دیا جاتا ہے مگر ایمان کو جان پر قربان نہیں کیا جاتا ہے جہانگیر نے یہ جملہ کہا ہے اور اس ظالم کے سر کو اس کے تن سے جدہ کر دیا ہے جہانگیر شرابی جہانگیر ان نمازیوں سے اچھا ہے جو نمازی یہاں نماز پڑھتے ہیں اور گستاخان رسول سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں جو چائے کی تفریوں پر انہیں لے کے بیٹھتے ہیں اور جو یہ جملہ کہتے ہیں کتنے آتے آجاؤں درہا ہم بھی دیکھ لیں شرم آتی ہے تم کو تم سے اچھا کو وہ شرابی تھا جس نے سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے وعدے کا سرکلم کر دیا تھا عشق زبان سے نہیں ہوتا ہے عشق دل سے ہوتا ہے ہمارا عشق عقل سے اور عقل بہت سارے فیصلے کرتے ہیں عقل سے انسان بہت سوچتا ہے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے مگر جب دل فیصلہ کرتا ہے اور نفع نقصان کا نہیں سوچتا وہ تو بس محبوب کی رضا مندی کا سوچتا ہے محبوب کیسے راضی ہو جائے گا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں با مصطفی برسا خیش را کے دین ہما اوس اگر با او نرسیدی تمام بولہ بیست حضور کی بارگاہ تک پہنچنا ہی سب کچھ ہے اور جو ان کی بارگاہ تک نہیں پہنچا اس کا سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَا عَلَيْنَا اَسْسَنَ To Their